بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹس آج جو ہے وہ ہم گریڈ فائیب کا ایک ٹاپک ہے ملٹیپکیشن آف ڈیسیمل فریکشنز بائی ٹین ہنڈرڈ اینڈ تھاؤزنڈ اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے کہ ہم جب کسی ڈیسیمل فریکشن کو ٹین سے ہنڈرڈ سے یا تھاؤزنڈ سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو اس پہ کیا فیکٹ ہوتا ہے اور اس کا کیا ریزلٹ آتا ہے سب سے پہلے ہم جو ہے وہ فرس قویشن میں جس طرح یہ فائیب کلاس کی بک ہے آپ کی اور اس میں جو ہے وہ فور پوائنٹ ٹو ایکسرسائز اس میں ملٹیپلائی دا فالوینگ ڈیسیملز بائی ٹین ملٹیپلائی دا فالوینگ ڈیسیملز بائی ہنڈرڈ اینڈ ملٹیپلائی دا فالوینگ ڈیسیملز بائی تھاؤزنڈ یہ ہم سب سے پہلے جو ہے وہ ملٹیپلائی بائی ٹین دیکھتے ہیں کہ decimal fractions کو 10 سے multiply کریں تو کیا result آتا ہے اور اس کے لیے کیا rule apply ہوتا ہے اور اس پہ کیا effect ہوتا ہے سب سے پہلا جو part ہے وہ ہے 66.78 66.78 multiply by 10 اب ہم جو ہے وہ 66.78 کو 10 سے multiply کرنا سیکھیں گے اور اس کا effect جو ہے وہ ہم ادھر لکھیں گے میں اس right side پہ اس کو multiply کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا result کیا آئے گا 66.78 multiply by 10 جیسا کہ multiplication میں آپ جانتے ہیں پہلے unit digit کو multiply کریں گے 0 کو 08 0 07 0 06 0 اور 06 0 unit place پہ آپ cross لگا دیں گے اب 1 سے multiply کریں گے 1808 177 166 166 اب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس کو plus کریں گے 0 8 اور 0 plus کریں 8 آئے گا 7 6 اور 6 اب جیسا کہ multiplication کا rule ہے کہ جب ہم decimal fractions کو multiply کرتے ہیں تو جو result آتا ہے وہ جو ہے اس میں decimal places اتنی ہی ہوتی ہیں جتنی کہ سارے questions میں total decimal places ہوتی ہیں اب آپ کے question میں اگر آپ دیکھیں تو total decimal places بنتی ہیں 1, 2, 8 اور 7 decimal places پہ آتا ہے تو right side سے 2 decimal places کے بعد یہاں decimal آئے گا اب چونکہ یہ جو 0 ہے 8 کے ساتھ 0 ہے یہ free 0 ہے یہ additional 0 ہوتا ہے اس کی کوئی value نہیں ہوتی اس کے بغیر بھی آپ number لکھیں تو اس کی value وہی ہوتی ہے تو آپ کا جو result آ رہا ہے وہ ہم یہاں لکھتے ہیں 66 کے ساتھ اب 7 بھی شامل ہو جائے گا اور یہ بن جائے گا 667.8 تو student سامنے دیکھا کہ جب آپ کسی decimal fraction کو 10 سے multiply کرتے ہیں تو اس کے result میں جو decimal ہوتا ہے وہ ایک digit right side پہ shift ہو جاتا ہے اب پہلے decimal جو ہے وہ 6 اور 7 کے درمیان میں تھا اب decimal جب ہم نے multiply کر کے چیک کیا تو 7 اور 8 کے درمیان یعنی ایک step right side پہ shift ہو جاتا ہے تو اسی rule کے تحت اگر آپ کسی اور number کو بھی لیں for example آپ کے اسی question number 1 کا part number 2 ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں part number 2 میں 103.3 6.681 multiply by 10 جب آپ اس کو 10 سے multiply کریں گے تو آپ جو ہے وہ اسی rule کو apply کرتے ہوئے آپ اس کا result لکھیں گے 1036.81 students یہاں بھی آپ جو ہے وہ decimal کو ایک step right side پہ shift کر سکتے ہیں اور اب آپ اس کو multiply کر کے بھی check کر سکتے ہیں لیکن ہم سارے questions میں multiply نہیں کریں گے ہم اس rule کو جو first question میں ہمارے سامنے آیا ہے اس کو apply کریں گے تو 10 کے ساتھ 10 میں چکے ایک zero ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ آپ one کے ساتھ ایک zero ہو 10 ہو تو 10 کو multiply کرتے ہیں decimal one digit right پہ shift ہو جاتا ہے اور اگر ہم انہی میں check کریں کہ ہم اگر ہندر سے multiply کریں ہندر سے multiply کرتے ہیں جس طرح کہ آپ کے question number 2 میں دکھایا گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی بک پہ question number 2 میں کہتا ہے multiply the following decimals by hundred اگر ہم ہندر سے کسی نمبر کو multiply کرتے ہیں تو اس میں بھی ہم وہی 10 والا rule apply کریں گے ہمارا جو rule بنتا ہے وہ یہ ہے کہ one کے ساتھ جتنے zero ہوتے ہیں for example 72.721 multiply by hundred جب آپ اس کو ہندر سے multiply کریں گے تو ہندر میں آپ دیکھ سکتے ہیں دو zero سے تو یہ two zeros کی وجہ سے آپ کا جو decimal ہے وہ two digits right side پہ shift ہو جائے گا جس طرح 10 کی وجہ سے one digit right side پہ shift ہوا تھا تو آپ کا result آئے گا 72.1 تو یہ 72.721 تھا تو آپ کا result اب بن گیا ہے 7272.1 یعنی کہ ان دو zeros کی وجہ سے آپ کا decimal two digit right پہ shift ہو گیا تو یہ انتہائیہ سان multiplication ہوتی ہے اسی طرح آپ اگر جس طرح کے آپ کا third question ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ multiply the following decimals by thousand یہ آپ کا question ہے کہ آپ thousand سے ان decimal fractions کو multiply کریں ہم اس کا second part لیتے ہیں اس میں ہم thousand سے multiply کرتے ہیں لیکن rule جو ہے وہ وہ ہی چلے گا جو کہ 10 پہ apply ہوا تھا آپ کا question number 3 ہے اس کا part number 2 ہے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں 31.8301 31.8301 multiply by thousand تو آپ thousand میں آپ count کریں کہ thousand میں کتنے zeros ہیں three zeros ہیں جب thousand میں three zeros ہیں تو آپ جب اس کو multiply کریں گے تو 10 والے rule کے مطابق آپ کا decimal کدھر shift ہونا چاہیے right side پہ اور کتنے digit shift ہوگا three digits تو آپ کا result آتا ہے 31830.1 آپ کا decimal 8 کو cross کیا 3 کو cross کیا اور 0 کو اس نے cross کیا three digit right side پہ shift ہو جوتا ہے تو یہ آپ کی ten hundred اور thousand کے ساتھ multiplication ہے جب decimal fractions کو ten کے ساتھ multiply کریں تو ایک digit right پہ shift ہوتا ہے decimal جب hundred سے multiply کریں تو دو digit جو ہے وہ right side پہ shift ہوتا ہے جب thousand سے multiply کریں تو 3 digit جو ہے وہ decimal right side پہ shift ہوتا ہے امید ہے کہ آپ کو جو ہے وہ multiplication by ten hundred اور thousand جو ہے وہ with decimal fractions سمجھ آگی ہوگی موسیقی موسیقی